لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلے ایک دو روز میں میں نے آپ سے چار سوال کیے تھے تین کے جواب دے چکا ہوں ایک آخری سوال رہ گیا ہے اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں اس میں نظر ہے نیاز ہے اور دھاگے ہیں جہاں پر ہم مزارات کی بات کرتے ہیں وہاں یہ تین ٹوپکز ضرور آتے ہیں دھاگے کو پہلے لے لیتے ہیں دھاگے کی بہت تحقیق کی بہنے لیکن اس کی کہیں پر بھی اسلام میں اصل نہیں ملی ہندووں کے ہاں اصل ملتی ہے اس کی اور وہ بھی بلیف کرتے ہیں اس طرح کہ ان کی کوئی دیوی تھی کوئی دیوتا تھا ان کے زمانے سے ان کی کتابوں میں آتا ہے یہ دھاگوں کا سلسلہ چھروع ہوا کہ دھاگے بارے ہاتھوں میں پیروں میں مختلف دھاگے مختلف جگہوں پر اور پھر یہ مندروں میں وہ دھاگے بانتے ہیں وہ منت کے دھاگے بانتے ہیں کہ جب میری منت پوری ہوگی تو یہ دھاگہ میں کھول دوں یا کھول دوں گی اور پھر یہی چیز جب لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے یہاں پر درگاہوں میں بھی کی اچھا بعضے دفعہ درگاہوں میں یہ بھی ہوتا ہے یہ جو منت کے دھاگے نظر آتے ہیں ان میں بہت سارے دھاگے بانتے والے ہندو لوگ بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہندو بھی بہت زیادہ درگاہوں میں آتے ہیں کیونکہ ان کا اعتقاد اتنا ویک ہے کہ وہ ہر جگہ جاتے ہیں جہاں سے ان کی مراد ہو سکے تو اسی لئے وہ درگاہوں پر بھی جاتے ہیں مندروں میں بھی جاتے ہیں اور پھر مختلف طریقے سے وہ اپنی مراد پانا چاہتے ہیں بہرحال دھاگے کا اسلام میں کوئی کونسٹ نہیں ہے اور یہ دھاگے باننا اور ان سے مرادیں پوری کرنا یہ سب بد اعتقادی ہیں اعتقاد کی کمی ہے اللہ عز و جل پہ یقین کی کمی ہے تو دھاگے کی کوئی اصل نہیں ہے یہ سراسر ایک ہندوانا چیز ہے اگر مسلمان کرتے ہیں تو انہیں چھوڑ دینی چاہیے اور نہیں کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اب بات کرتے ہیں نظر کی اور نیاز کی لفظ نظر جو ہے وہ تو قرآن کریم میں بھی آتا ہے لیکن اصل ہونی چاہیے ہر بات کی نظر جو ہے اس کی اصل جو ہے وہ یہ ہے اس کا پہلے معنی بتا دیتا ہوں منت کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے لیکن اس منت کی نیت اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے اور اللہ تعالی کے لیے کیے گئے کام ہونے چاہیے تو اللہ تعالی کے ایک پیاری بندی بی بی مریم علیہ السلام ان کی والدہ نے ان کی ولادت سے قبل ایک منت ماندی تھی جس کا قرآن میں سورہ عالی عمران میں ذکر آتا ہے اور اسی لفظ کے ساتھ نظر کے لفظ کے ساتھ ذکر آتا ہے تو نظر جو ہے وہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ بھی بعض لوگوں نے منت کیا ہے بعض نے نظر کی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جب نظر پوری ہو جائے گی تو میں فلاں کام کروں گا یا فلاں کام کروں گی تو جو قرآن کریم کی آیت ہے اس کا مطلب کچھ یوں نکلتا ہے پہلے آیت بھی بتا دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ اس وقت بھی سن رہا تھا آپ کا رب جب کہا تھا عمران کی عورت نے اے میرے رب ربی اے میرے رب انی نظر تو بے شک میں نے نظر مانی ہے لکا تیرے حضور اب یہ ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نظر مانی جائے گی صرف اللہ کی غیر کی نظر مانو گے تو شرک ہے غیر کی نظر مانو گے تو شرک ہے اب مثال کر طور پر اگر کوئی آدمی بکری زباہ کرے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ بکری میں زباہ کر رہا ہوں اور اس کا عیسال جو ہے وہ فلا شخص کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرما دے فلا بزرگ کو میرے والد کو میرے دادا کو تو یہ عیسال ہو گیا لیکن نیت ہے اللہ کو خوش کرنے کی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے اور اس کا ثواب کسی اور کو پہنچا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہے کہ میں بکری زباہ کر رہا ہوں پیر کو خوش کرنے کے لیے پیر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بزرگ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ شرک ہو گیا بڑی فائن لائن ہے اس لیے ایک بڑا پیارا اصول ہے جسے امام بخاری نے بخاری شریف کے شروع میں ہی وضع کر دیا ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے یہ حدیث شریف ہے اور بڑی خوبصورت حدیث شریف ہے کہ اس کے اندر حق اور باطل ایسے واضح ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے تمہاری نیت کیا ہے سب سے ضروری چیز تمہاری نیت ہے تمہاری نیت کے اوپر ہر چیز دیپینڈنٹ ہے کہ وہ حق ہے کہ ناحق ہے وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے وہ اللہ کے لیے ہے کہ غیر اللہ کے لیے تو یہاں پہ انہوں نے لفظ استعمال ہوئے قرآن نے نظر تُ لکا اے میرے رب تیرے لیے تیری خوشنودی کے لیے ما فی بطنی جو کچھ ہے میرے پیٹ میں محررہ وہ تیرے نام پر آزاد ہوگا یعنی تیرے نام پر وقف کر دوں گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد فَتَقَبَّلْ مِنِّي تو تُو اسے قبول فرما میری طرف سے کس سے بات ہو رہی ہے ساری کچھ اللہ سے بات ہو رہی ہے اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَالِيمِ بے شک تُو ہی سب کچھ سننے والا اور تُو ہی سب کچھ جاننے والا ہے اس کے بعد قرآنِ قریم میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد بی بی مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے کہا یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے لیکن چونکہ میں نے منت مانی تھی اس لئے میں اس کو پورا کروں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں کہ میں نے کیا جنم دیا ہے بہرحال انہوں نے قرآنِ قریم میں آیات آتی ہے اسی کی اگلی آیت جو ہے سورہ عالی عمران میں آیت نمبر 36 جو ہے وَإِنِّي سَمَّئْتُهَا مَرْيَم اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ اور میں اس کا یعنی مریم کو اور اس کی اولاد کو تیری پنہ میں دیتی ہوں شیطانِ مردود سے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا قصص الانبیاء کے زمن میں میں نے بیوی مریم کے جو واقعات آپ کے سامنے پوری سیرت بیوی مریم قبر کی ہے تو وہ آپ تفصیل میں جا کر پھر قصص الانبیاء کی بلیلس پہ بیوی مریم کی جو ہے آپ حالات زندگی وہاں سن سکتے ہیں بہرحال ہم مقتصرا یہاں پر ان آیات کو لے رہے ہیں اچھا اگلی آیت کے اندر بات ہو جاتی ہے کہ بھئی اگر نظر دی گئی تو کیا اللہ نے قبول کی سوال پیدا ہوتا ہے انہوں نے تو نظر مانی اللہ کے لیے مانی کیا اللہ نے اس نظر کو قبول کیا کہ نہیں کیونکہ ایک بات ہوتی ہے انسان کرتا ہے لیکن اگر آگے سے قبول نہ ہو تو اس کا جواب بھی قرآن میں آیہ نمبر 37 میں موجود ہے سورہ علی عمران کی فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولِنْ حَسَنِنْ پس قبول فرما لیا اس لڑکی کو اس کے رب نے اچھے احسن طریقے سے تو بات واضح ہو گئی انہوں نے نظر مانی اللہ کے لیے اور اللہ نے اس نظر کو قبول کر لیا تو اگر نظر اللہ کے لیے ہو تو اللہ اس کو قبول فرما دیں اب مسئلہ رہ گیا نیاز کا اب نیاز کیا ہوتی ہے نیاز کا مطلب کیا ہے فارسی لبان کا لفظ ہے نیاز اس کا مطلب ہوتا ہے توفہ دے لیں توفہ دے لیں ٹھیک ہے تو اب یہ توفہ جو ہے یہ اللہ کے لیے دیا جائے گا یہ غیر اللہ کے لیے دیا جائے گا دیفنیٹ یہ اللہ کے لیے دیا جائے گا تو ہی یہ تحفہ قبول ہوگا تو اس کا مطلب تحفہ بھی ہو سکتا ہے جس کو انگریتی میں کہتے ہیں نا گفٹ ہے پریزنٹ ہے اچھا پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے ڈکشنریز میں جو فارسی زبان کی ڈکشنریز ہیں جس کا مطلب ایک ڈیزائر بھی ہوتا ہے خواہش ارج کسی بھی چیز کی نا اندر ارجو مختلف معنوں میں نیاز کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن نظر نیاز جس معنوں میں استعمال یہاں ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے عیصال کیا جاتا ہے پہلے تو منت مان دی جاتی ہے کہ یہ کام ہو جائے گا تو فنا کام کروں گا یا فنا کام کروں گی اچھا اب یہ فنا کام کروں گی یا کروں گا یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ظاہری شکل میں اب مثال کی طور پر ایک آدمی نے نظر مانی کہ میں اللہ تعالیٰ اگر میجھے جوب دلا دے تو میں بیس رکعت نفل پڑوں گا تو ٹھیک ہے نا تو اس کا انفرادی عمل ہے انڈویجل عمل ہے یہ ایک آدمی نے نظر مانی کہ بھئی میں جو ہوں وہ بزرگوں میں فلا بزرگوں کو عیصال سواب دوں گا ٹھیک ہے اچھا کیونکہ اللہ سالہ سے مانگ رہا ہے نا نیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی جو نیت ہے وہ آپ کہیں پر بھی پوری کر سکتے نا اب ہم نے عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو عیصال کیا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بکری کا سواب پیران پیر حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو پہنچائے تو اللہ کے نام پہ ہم نے بکری زبع کی اس کا ہم نے کھانا بنایا غریبوں میں تقسیم کر دیا تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ بکری پھر میں عراق لے کے جاؤں اور عراق میں پھر وہاں پر نہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں تو یہ بھی لوگ بڑا غلط احتمام کرتے ہیں کہ بھئی بکری دیں گے تو وہ فلاں جگہ ہی دیں گے تو یہ جگہ کا اختصاص جو ہے یہ غلط ہے جگہ کا اختصاص کہیں پر بھی نہیں اگر آپ کا جانا ہو گیا تو آپ نے کر لیا ایسے یا آپ کے پاس وہ قریب ہی پڑتا ہے تو آپ نے کہا چلو یہاں پہ مدرسے میں بچے پڑتے ہیں چلو ان مدرسے میں دے دیں گے بچوں کا فائدہ ہو جائے گا بچے کھالیں گے اچھا کھانا ملے گا کھانے کو ان کو یا غریب غربہ آتے ہیں کہ چلو غریب غربہ تک کی بات پہنچ جائے کہ اللہ تعالی اس کا ثواب جو ہے غریب دعا دیں گے تو دعا بھی ملے گی اور پھر جو ہے اس کا ثواب جو ہے وہ صاحب قبر کو مل جائے گا تو ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ وہیں جا کر زبا ہوگی یہ بھی لوگ بڑا غلط احترام کرتے ہیں خیر بہرحال مقصد اور مطلب اتنا ہے کہ دھاگے کی کوئی حیثیت نہیں اور بہت سارے مذارات پر دھاگے ہندو بھی آ کر بانتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کو دھاگے نظر آتے ہیں دوسری چیز کہ نظر اور نیاز جو ہے اس کی اجازت اس زمن میں ہے صرف کہ یہ اللہ کے لئے ہو غیر اللہ کے لئے کروگے غیر کو خوش کرنے کے لئے کروگے تو اس کی اجازت نہیں ہے یہ شرعن حرام ہے اور اس کا کھانا بھی حرام ہے کیونکہ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو حلال اگر کیا گیا ہو اللہ کے نام لینے کے علاوہ کسی اور کے نام پر اگر حلال کیا گیا ہو وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ تو پھر وہ حرام کے زمرے میں آئے گا تو بہرحال اپنی نیتوں کو اور عقیدوں کو ہم نے ٹھیک رکھنا ہے ہم نے کام اللہ کے لئے کرنے ہیں اور پھر اللہ سے ہی دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ اس کا ثواب آپ فلاں کو پہنچا دے اچھا وہ لوگ جو عیسال ثواب پر کیختے ہیں وہ نظر و نیاز پر شور کرتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ تو عیسال ثواب مانتے ہی نہیں یہ مسئلہ ہے اب ایک آدمی عیسال مانتا نہیں تو پہلے تو اس کو عیسال سمجھانا پڑے گا اگر کوئی سمجھنا نہ چاہے تو اور مسئلہ ہے تو جو عیسال ہی نہیں مانتا اس لئے وہ نظر نیاز بھی نہیں مانتا تو مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اب یزید کا گن گانے والے میں اس پر بڑی تحقیق کی کیا وجہ ہے یہ یزید کا اتنا گن کیوں گاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ شیعوں کے انٹی ہیں کیونکہ شیعہ اہلِ بیعت کا گن گاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم بھی امام حسین کا گن گائیں گے تو بات تو پھر ہماری اور ان کی مشترکہ ہو گئی وہ پولٹیکل پھڈا ہے وہ ایک پولٹیکل پھڈا ہے جو بہت پرانا پھڈا چلا آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم کیا کریں انہوں نے اس کا حریف پکڑ لیا ہم نے کہا ہم نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ انہوں برادی رحم عاد اللہ تو وہ ہر کام انٹی کریں گے یا تو یہ کام خوارج کریں گے کہ ان کو تو اہلِ بیعت سے بغض ہیں وہ تو بغضِ علی میں کریں گے یا پھر شیاؤں سے بغض ہے تو انٹی شیعہ تو کرنا ہے انہوں نے یعنی حق نہیں بیان کریں گے اپنے پولٹیکل مفادات بیان کریں گے بھئی ٹھیک ہے اگر شیعہ حضرات سے آپ کا اختلاف ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو وہ چیز کریں آپ اس کی انٹی کریں یہ تو حدیث میں بڑے واضح الفاظ موجود ہیں ٹھیک ہے کہ علی تیرے بغض میں کچھ لوگ نکل جائیں گے اور کچھ تیری محبت میں نکل جائیں گے اچھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی بات ہے مکہ فتح ہو گیا اس بات پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں ٹھیک ہے مکہ فتح ہو گیا اور پھر کفار مکہ جو ہے نا وہ حاشمی جو تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ٹرائب ہے بنو حاشم آپ کا جو قبیلہ ہے بنو عبد المطلب ان سے کھچے کھچے رہنے لگ گئے کہ یار اب یہ تو جید گئے ہم تو ان کا بڑا مزاق بڑھاتے تھے یہ تو جید گئے اب ہماری ہاؤ گئی ہار اب ہم ان سے ذرا ڈسٹنس کریں گے تو جب محفلوں میں اہل بیعت میں سے لوگ جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے لوگ جاتے تو وہ کھنچ جاتے باتوں کو روک دیتے حسی مزاق بند کر دیتے اور آپ لوگوں کے جانے کا انتظار کرتے تو یہ بات کا اظہار حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی نے سرکار عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو حضور جلال میں آگیا آپ جلال میں آگئے آپ نے قریش کو جمع کیا اور آپ نے کہا کیا سے خیال کرتے ہو تم تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تمہارے دلوں میں اہل بیعت کی محبت داخل ہو جائے تو اہل بیعت کی محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں سے پیار